بسم اللہ الرحمن الرحیم قرون دود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ناظرین السلام علیکم ناظرین قرونہ کا یہ جو دور ہی گزر رہا ہے قورن نائنٹین اس پہ ایک بحث چھڑنے والی ہے بلکہ میں اس کا آغاز کر رہا ہوں کچھ ملکوں میں اس پہ بڑے ایک مناسب سے انداز میں احتجاج بھی ہوا گفتگو بھی ہوئی مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا بلکہ اس کے بارے میں ایک نئی سے نئی قسم سامنے آ رہی ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا قورن نائنٹین جب ابھی چائنہ میں تھا تو پوری دنیا میں ایک عجیب سا سما ہو گیا تھا مجھے یاد ہے کہ جب 23 مارچ 2020 کو پاکستان میں لوگ ڈاؤن لگا تھا تو کمز کم میں کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ جتنی بھی نسل ہے ہم لوگ سمیت بچے بڑے بڑے کسی نے اپنی ایج کے کسی حصے میں بھی اس طرح کا سناٹا نہیں دیکھا ہوگا یہ سب لوگ اس چیز کے چشم دید گواہ ہیں اس قدر اس کا خوف تاریخ تھا یا تاریخ کیا گیا کہ پوری دنیا چھپ گئی سمجھ لیں کہ وہ جیسے خوف سے لوگ گھروں میں بیٹھ گیا اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے کاموں پہ بھی نکلے بھوک سے بلبلہ اٹھے بچارے معیشت بڑی کمزور ہو گئی یہ بھی یاد ہوگا کہ جس گھر میں کرونا کا مریض ہوتا تھا یا جس گلی سے کرونا کا مریض گزرتا تھا لوگ وہاں سے گزرنا بھی نہیں چاہتے تھے خوف آتا تھا اپنے وہ رشتے ناتے جو انتہائی انسان کے قریب تر ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو گئے میں نے کوئی ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے تین تین سو ملازم ہیں ان کو کوورڈ ہوا ہے تو ان کو کھانا دینے کے لیے جانے کے لیے بندہ کوئی راضی نہیں ہوتا تھا وہاں ان کی بیگم یا بچوں میں سے کوئی ایک ہوتا تھا جو لماری کے کسی حصے سے بازو اندر کر کے کھانا دیتا تھا اور پھر آ کے بازو کو شیمپو کرتے تھے بقیدہ تو پھر باقی گھر کے کام کرتے تھے یہ ایسی خوف کی علامت تھی اور جو کرونا کا مریض کی ڈیتھ ہوتی تھی ان کو بقیدہ گورمنٹ کی ٹیم جا کے دفن آتی تھی عجیب و غریب لباس پہن کر اور وہاں پہ پھر تضاب پھینکا جاتا تھا اور لوگوں کو منع کیا جاتا تھا کہ اس قبرستان میں کم از کم لوگ سات دن تک یا تین دن تک نہ جائیں مطلب خوف کو اس قدر مسلط کرنا کی کوشش کی گئی کہ آج جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ کرونا کے مریض وہی ہیں کرونا بھی وہی ہے مگر وہ خوف کہاں گیا ابھی وہ خوف ختم نہیں ہوا تھا کہ اومی کرون جب اس کا مختلف وائرس آئے ڈیلٹا وائرس اور مختلف ابھی خیر کرونا کا جو بعد میں ایک اور جو قسم ابھی تو اومی کرون ہے ایک ڈیلٹا کرون بھی تقریباً آ چکی ہے تو اس کا جو اومی کرون کا خوف مسلط کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس میں علامات بھی نہیں آتی ہیں اور یہ پندرہ منٹ کے اندر اندر بندے کو ختم کر دیتا ہے وہ خیر انٹرنیشنل لیول پہ جب اس کی اپذیرہ نہیں ملی لوگوں نے اس کو توجہ نہیں دی تو پھر اس کو ایک عام وائرس کی شکل دینے کی کوشش کی گئی یہ کہا گیا کہ یہ ایک عام وائرس کے اندر ڈھل جاتا ہے اور اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ابھی دنیا میں اس کے کیسز کتنے نکل رہے ہیں تو سوچنے کے بعد یہ ہے کہ اتنا خوف و حراس پھیلانے کے بعد دنیا تو اپنی مٹین لائف بسر کر رہی ہے کہیں تھوڑا سا مختلف ہے کہیں بہت زودہ لاؤ کانشیس ہیں مگر کیا جس طرح کا خوف مسلط کرنے کی کوشش کی گئی یا کی جا رہی ہے اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک حقیقت تھی ہے یا ہوگی اب دنیا بدل چکی ہے لوگ اویرنس رکھتے ہیں ویکسنیس سین کافی لگی ہے نو ڈاؤٹ ویکسن سے کچھ اثرات ہوئے ہوں گے کہ لوگ ذرا عام روٹین لائف بسر کے طرف جا رہے ہیں مگر جو خوف بار بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقصد جو کووڈ انڈسٹری جو کووڈ انڈسٹری ورڈ لیول پر انٹروڈوز کرائی گئی محیشت چند لوگوں کی مضبوط کرنے کے لیے دنیا کی محیشت کو ویک کیا گیا چھوٹے ممالک کے پیسے کو کھینچنے کی کوشش کی گئی چند ممالک اور چند لوگوں کو نوازنے کے لیے دنیا پوری کو ڈسٹرپ کیا گیا ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم پوچھیں میں تو اپنی حکومت پاکستان سے حکومت پنجاب سے ایک میڈیکل لائن میں ہونے کا کی وجہ سے یا اس استحقاق رکھتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس قدر خوف و حراس مسلط کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے ابھی اومیکرون اس کی کٹ کہاں سے آگئی اتنی جلدی ابھی اومیکرون تو دوسرے ملکوں ابھی اومیکرون کے ریزلٹس کہاں سے آ رہے ہیں کیسے اس کو ڈیڈکٹ کیا جا رہا ہے کرونا کا جو پی سی آ رہے ہیں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایک لیب سے کرائیں اور دوسری سے کرائیں اور سمٹمز نہیں بھی ہوتے تو پوزٹیو آ جاتا ہے سمٹمز سارے ہوتے ہیں تو نیکٹیو آ جاتا ہے ریپٹ ٹیسٹ کو ہمارے پاکستان میں جب شروع میں اس کی ریپٹ ٹیسٹ کی کٹے ہیں تو اس کو ڈسکرچ کیا گیا تو باقی ملکوں میں ریپٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے بلکہ سب ملکوں میں ہی ہو رہا ہوگا کہ جو باہر جانے والے لوگ ہیں ویکسین بھی کراتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے 48 گھنٹے یا 12 گھنٹے پہلے یا 24 گھنٹے پہلے پھر ایک ریپٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ائرپورٹ پر ریپٹ کٹ کتنے کی ہے میکسیمم ساڑھے چھے سو کی وہی کٹ جو پاکستان میں پہلے ریجکٹ کی گئے کہ اس کے ریزلٹس نہیں ہیں اسی کٹ پر ٹیسٹ کر کے ساڑھے چھے سار لیا جاتا ہے جو ٹیسٹ کا ریزلٹ ملتا ہے ساڑھے چھے ہزار میں پی سی آر اس کی کٹ میکسیمم بارہ سے پانترہ سو ہے اس کی کٹ وہ ساڑھے چھے ہزار لیا جاتا ہے تو یہ چیزیں سمجھ سے بالاتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ریپٹ ٹیسٹ باہر تو آ چکا ہے ہمارے ملک میں کیوں نہیں آ رہا اور اس تقدر خوف و حراس پھیلایا جا رہا ہے سکول بند کیے جاتے ہیں پوری کے پوری جو ہماری سوشل ایکٹیوٹیز کو اتنا لیمنٹڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کم از کم ہماری ریاست کو اس کا جواب دینا چاہیے اور ہماری عوام کو اس سوال کو اٹھانا چاہیے میں ذاتی طور پر اس سوال کو اٹھا چکا ہوں میں ہرگز ہرگز یہ چیلنج نہیں ہے مگر کم از کم میں حق رکھتا ہوں اپنی دانست میں اتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں جب چائنہ میں وارث تھا نومبر کی بات ہوگی ہمارے ملک میں آیا ملکوں میں گیا مگر کم از کم میں حق رکھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا گائر کیا جائے اتنا خوف و حراس پیدا کر کے لوگوں کو دھمکا کر زبردستیاں کر کے لوگوں کو جندر بٹھایا گیا ابھی امی کرنان کے حوالے سے بہت خوف و حراس کی کوشش کی گئی مگر وہ کام جب نہیں ہوئے کم از کم میرے خیال میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی مہدران ہیں کیونکہ ایسی کچھ چیز یہ میرے خیال میں ایک انڈسٹری ہے ایک انٹرنیشنل لیول کی انڈسٹری ہے جس کو مقصد صرف یہ تھا جس کا مقصد کہ چند لوگوں کو ایک کمیونٹی کو فائدہ دینے کے لیے پوری دنیا کو ڈسٹریب کیا گیا ایک آنمی کمزور کی گئی چند لوگوں کی ایک آنمی کو بہتر کرنے کے لیے لہٰذا میں ضرور اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ بہتر کرنے کے لیے